زاہر بن اسود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا وہ بیعت رضوان میں شریک تھے انہوں نے بیان کیا کہ ہانڈی میں میں گدھے کا گوشت اُبال رہا تھا کہ ایک منادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گدھے کے گوشت کے کھانے سے منع فرماتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تحتر اور مجزات کے اپنے ہی قبیلے کے ایک صحابی کے متعلق جو بیعت رضوان میں شریک تھے اور جن کا نام ابان بن عوص رضی اللہ عنہوں تھا نقل کیا کہ ان کے ایک گھٹنے میں تکلیف تھی اس لیے جب وہ سجدہ کرتے تو اس گھٹنے کے نیچے کوئی نرم تکیاہ رکھ لیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چوہتر سوید بن عمان رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا وہ بیعت رضوان میں شریک تھے کہ گویا اب بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہوں کے سامنے ستو لائیا گیا جس سے ان حضرات نے پیا اس روایت کی مطابعت معاز نے شعبہ سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پچھتر ابو جمرہ نے بیان کیا کہ انہوں نے عائد بن عمرو رضی اللہ عنہوں سے پوچھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور بیعت رضوان میں شریک تھے کہ کیا وطر کی نماز ایک رکت اور پڑھ کر توڑی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر شروع رات میں تو نے وطر پڑھ لیا ہو تو آخر رات میں نہ پڑھ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چھے اتر امام مالک نے خبر دی انہیں زید بن اسلم نے اور انہیں ان کے والد اسلم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر یعنی سفرِ حدیبیہ میں تھے رات کا وقت تھا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کچھ پوچھا لیکن اس وقت آپ وحی میں مشغول تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر نہ تھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے پھر پوچھا آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے پھر پوچھا آپ نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں کہا عمر تیری ماں تجھ پر روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے تین مرتبہ سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک مرتبہ بھی جواب نہیں دیا عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنے اونٹ کو اڑھ لگائی اور مسلمانوں سے آگے نکل گیا مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی وحی نہ نازل ہو جائے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ میں نے سنا ایک شخص مجھے آواز دے رہا تھا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سوچا کہ میں تو پہلے ہی ڈر رہا تھا کہ میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہ ہو جائے پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا آپ نے فرمایا کہ رات مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے اور وہ مجھے اس تمام کائنات سے زیادہ عزیز ہے جس پر سورج تلو ہوتا ہے پھر آپ نے سورع اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے کی تلاوت فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ستتر عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت یا ایہاں نبی اذا جا اکل مؤمنات کے نازل ہونے کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کو پہلے آزماتے تھے اور ان کے چچا سے روایہ تھے کہ ہمیں وہ حدیث بھی معلوم ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جو مسلمان عورتیں ہجرت کر کے چلی آتی ہیں ان کے شوہروں کو وہ سب کچھ واپس کر دیا جائے جو اپنی ان بیویوں کو وہ دے چکے ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ابو بصیر پھر انہوں نے تفصیل کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو بیاسی امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فتنے کے زمانے میں عمرے کے ارادے سے نکلے پھر انہوں نے کہا کہ اگر بیت اللہ جانے سے مجھے روک دیا گیا تو میں وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا چنانچہ آپ نے صرف عمرے کا احرام باندھا کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلی حدیبیہ کے موقع پر صرف عمرے ہی کا احرام باندھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تراثی یحیہ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے ان سے نافے نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے احرام باندھا اور کہا کہ اگر مجھے بیت اللہ جانے سے روکا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا جب آپ کو کفار قریش نے بیت اللہ جانے سے روکا تو اس آیت کی تلاوت کی کہ یقیناً تم لوگوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چوراسی سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ ان دونوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی دوسری سند امام بخاری نے کہا اور ہم سے موسیٰ بن اسمائیل نے بیان کیا ان سے جویریہ نے بیان کیا اور ان سے نافے نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کسی لڑکے نے ان سے کہا اگر اس سال آپ عمرہ کرنے نہ جاتے تو بہتر تھا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے اس پر انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے تو کفار قریش نے بیت اللہ پہنچنے سے روک دیا تھا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور وہیں عدیبیاں میں زباہ کر دیئے اور سر کے بال مڈوا دیئے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی بال چھوٹے کروا لیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر ایک عمرہ واجب کر لیا ہے اور اسی طرح تمام صحابہ رضی اللہ عنہ پر بھی وہ واجب ہو گیا اس لیے اگر آج مجھے بیت اللہ تک جانے دیا گیا تو میں بھی تواف کر لوں گا اور اگر مجھے بھی روک دیا گیا تو میں بھی وحی کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا پھر تھوڑی دور چلے اور کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرے کے ساتھ حج کو بھی ضروری قرار دے لیا ہے اور کہا میری نظر میں تو حج اور عمرہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں پھر انہوں نے ایک تواف کیا اور ایک سعی کی جس دن مکہ پہنچے اور آخر دونوں ہی کو پورا کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چارہزار ایک سو پچھاسی صحر بن جویریہ نے بیان کیا اور ان سے نافع نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے تھے حالانکہ یہ غلط ہے البتہ عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا ایک گھوڑا لانے کے لیے بھیجا تھا جو ایک انساری صحابی کے پاس تھا تاکہ اسی پر سوار ہو کر جنگ میں شریک ہوں اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لے رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ کو ابھی اس کے اطلاع نہیں ہوئی تھی عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پہلے بیعت کی پھر گھوڑا لینے گئے جس وقت وہ اسے لے کر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو وہ جنگ کے لیے اپنی زراح پہن رہے تھے انہوں نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں بیان کیا کہ پھر آپ اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر گئے اور بیعت کی اتنی سی بات تھی جس پر لوگ اب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے ابن عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چھے آسی عمر بن محمد عمری نے بیان کیا انہیں نافے نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ صلی حدیبیہ کے موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مختلف درختوں کے سائے میں پھیل گئے تھے پھر اچانک بہت سے صحابہ آپ کے چاروں طرف جمع ہو گئے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا عبداللہ دیکھو تو صحیح لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیوں ہو گئے ہیں انہوں نے دیکھا تو صحابہ بیعت کر رہے تھے چنانچہ پہلے انہوں نے خود بیعت کر لی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آ کر خبر دی پھر وہ بھی گئے اور بیعت کی صحیح بخاری حدیث عمر 4187 اسماعیل بن عبی خالد نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبداللہ بن عبیوف رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف کیا تو ہم نے بھی تواف کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو ہم نے بھی نماز پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کی صعیب ہی کی ہم آپ کی اہل مکہ سے حفاظت کرتے رہتے تھے تاکہ کوئی تکلیف کی بات نہ پیش آ جائے تحیح بخاری حدیث عمر 4188 مالک بن مغول نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو حسین سے سنا ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ سحل بن حنیف رضی اللہ عنہ جب جنگ سفین جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں ہوئی تھی تھے واپس آئے تو ہم ان کی خدمت میں حالات معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے بارے میں تم لوگ اپنی رائے اور فکر پر نازم مت ہو میں یوم ابو جندل صلیح حدیبیہ میں بھی موجود تھا اگر میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے سے انکار ممکن ہوتا تو میں اس دن ضرور حکم عدولی کرتا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں کہ جب ہم نے کسی مشکل کام کے لیے اپنی تلواروں کو اپنے کاندھوں پر رکھا تو صورتحال لاسان ہو گئی اور ہم نے مشکل حل کر لی لیکن اس جنگ کا کچھ عجیب حال ہے اس میں ہم فتنے کے ایک کونے کو بند کرتے ہیں تو دوسرا کونہ کھل جاتا ہے ہم نہیں جانتے کہ ہم کو کیا تدبیر کرنی چاہیے صحیح بخاری حدیث 4189